دوستو اگر آپ کرکٹ دیکھتے ہیں اور اگر نہیں بھی دیکھتے تو چار ستمبر کو ایشیا کپ دوہزار بائیس کے آرسویں میچ میں یعنی انڈیا اور پاکستان کا درمیان ایک دلچسپ میچ میں جو بیٹنگ محمد نواز نے کی اس کے بعد آپ بھی ضرور ان کو سراحتے ہوں گے دوستو ان کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان ایک بہت ہی برا مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہوا دوستو آج ہم محمد نواز کی اب تک کی بہترین پرفارمنس کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ آپ جانیں گے کہ محمد نواز کہاں پر پیدا ہوئے اور کن کن مراحل سے گزر کر وہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے دوستو 21 مارچ 1994 کو محمد نواز راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور صرف چودہ سال کی عمر میں انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی 2012 میں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں ڈیبیو کیا اور وہاں پر شاندار کامیابی کی وجہ سے وہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے تو دوستو اب بات کرتے ہیں محمد نواز کے انٹرنیشنل کرکٹ کیریٹ کے بارے میں 29 فروری 2016 کو انہوں نے یو اے ای کے خلاف ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں ڈیبیو کیا اس کے بعد یکم جولائی 2018 کو پاکستان اور زمباوے کے درمیان کھیلی گئی سات میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے پہلے میچ میں انہوں نے چار اوورز میں صرف گیارہ رنز کے عوض دو وکٹیں حاصل کی اور پاکستان یہ میچ بہ آسانی جیتنے میں کامیاب ہوا پھر 14 فروری 2021 کو محمد نواز نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے تیسرے میچ میں صرف تیرہ رنز کے عوض دو کھلائروں کا اوٹ کیا اور پاکستان کو یہ میچ جدوانے میں اہم کردار ادا کیا اس کے بعد اب چار ستمبر 2022 کو انہوں نے انڈیا کے خلاف صرف 20 گیندوں پر 42 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر سب کو ہیران کر دیا جس کی وجہ سے پاکستان یہ میچ پانچ وکٹوں سے جیتنے میں کامیاب ہوا دوستو اب تک محمد نواز اپنے 34 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں 170 رنز بنا چکے ہیں اور اس کے ساتھ 33 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اس طرح آئیسٹی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں بالنگ کے اعتبار سے ان کا 57 ماں نمبر ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں محمد نواز کے اوڈی ای کرکٹ کیرئر کے بارے میں 18 اگست 2016 کو انہوں نے آئیلینڈ کے خلاف اوڈی ای میں ڈیبیو کیا 30 سپتمبر 2016 کو محمد نواز نے ویسٹنڈیز کے خلاف 10 سوورز میں صرف 43 رنز کے اوز 4 وکٹیں حاصل کی اور پاکستان باہستان نے یہ میچ 111 رنز سے جیتنے میں کامیاب ہوا اور 7 اپریل 2021 کو انہوں نے ساؤتھ اپریقہ کے خلاف کھیلی گئے تین میچوں کی اوڈی سیریز کے تیسرے میچ میں صرف 34 رنز کے اوز 3 وکٹیں حاصل کی اور پاکستان یہ میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ یہ سیریز بھی دو ایک سے جیتنے میں کامیاب ہوا اس کے بعد 10 جون 2022 کو محمد نواز نے ویسٹنڈیز کے خلاف 3 میچوں کی اوڈی سیریز کے دوسرے میچ میں اپنے 10 اوڈی سیریز میں صرف 19 رنز کے اوز 4 وکٹیں حاصل کر کے مین افزی میچ کا ایوارڈ اپنے نام کیا اس میچ میں ویسٹنڈیز کی پوری ٹیم 26 رنز کے تاقب میں صرف 155 رنز ہی بنا سکی دوستو اب تک محمد نواز اپنے 22 اوڈی میچوں میں 233 رنز بنانے کے ساتھ ساتھ 31 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور اس طرح آئیس سی اوڈی بالرز کی ٹینکنگ میں ان کا 43 وان نمبر ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں محمد نواز کے ٹیسٹ کرکٹ کیرٹ کے بارے میں 13 اکتوبر 2016 کو انہوں نے ویسٹنڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا اور اس میچ میں انہوں نے 70 رنز کے اوز 4 کھلاریوں کو اوٹ کیا اس کے بعد 16 جلائی 2022 کو انہوں نے سری لنکا کے خلاف دو میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں 6 وکٹیں حاصل کی اور پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا دوستو اب تک محمد نواز اپنے پانچ ٹیسٹ میچوں میں 15 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں تو دوستو یہ ہے پاکستان کے معنی آرز آل ڈاؤنڈر محمد نواز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہاؤ آئی گرو کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ